ہمارا دیش بھی بڑا عجیب دیش ہے ہم کرونا وائرس کو تو ہرا دیتے ہیں لیکن اپنے ہی لوگوں سے ہار جاتے ہیں اپنی ہی راجنیتی سے ہار جاتے ہیں آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پوروی لڈاکھ میں چین کی سینہ کو جب آپ نے واپس جاتے ہوئے دیکھا چین کے ٹینکوں کو جب آپ نے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی یا آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر غصہ آیا آپ کو یہ خبر اچھی لگی یا آپ کو یہ خبر اچھی نہیں لگی لیکن ہمارے دیش میں اس پر بھی راجنیتی ہو سکتی ہے اب آپ کو یاد کراتے ہیں پچھلے سال جب یہ سیما ویباد شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے اس پر راجنیتی شروع ہوئی سب سے پہلے سرکار کو دوش دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے گلوان میں ہمارے کئی ویر جوان شہید ہو گئے اس کے لیے بھی سرکار کی نیتیوں کو دوشی ٹھہرائے گیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے جمانوں کی جان چلی گئی لگاتار یہ ویباد چلتا رہا اور لگاتار یہ عروپ لگتے رہے کہ چین نے ہماری زمین ہڑپ لی ہے سرکار کہتی رہی کہ چین نے زمین نہیں ہڑپی ہے اب جب سیما ویباد کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے اور چین کی سینہ وہاں سے واپس لوٹ رہی ہے تو اب وہی راجنیتی ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے دیش کے نیتا کسی بھی صورت میں سنتوشت کیوں نہیں ہوتے جب سیما ویباد شروع ہوا جب چین کی سینہ آگے بڑھ آئی تب بھی وہ سنتوشت نہیں تھے اور اب واپس جا رہی ہے اس سے بھی وہ سنتوشت نہیں ہے اور ایسے نیتاؤں میں سب سے آگے ہیں کانگریس پارٹی کے چراغ راحل گاندھی اور راحل گاندھی نے آج بھی ایک اور جھوٹ بولا اور یہ جھوٹ بول کر آج انہوں نے صبح صبح چین کو خوش کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پورے بیواد میں چین جیت گیا اور بھارت ہار گیا اب آپ سوچئے چین نے اپنی سینہ کو تو واپس بلالیا لیکن چین کو کتنی خوشی ہوگی اس بات کی کہ ہمارے سمرتھک اور ہمارے شبچن تک جو دلی میں بیٹے ہوئے ہیں وہ اب بھی بھارت کی سرکار کو ویسے ہی گھیرے ہوئے ہیں جیسے ہماری سینہ نے گھیر کر رکھا تھا تو چین آج خوش تو بہت ہوگا آج راہل گاندھی نے دیش سے اور دنیا سے بہت سارے جھوٹ بولے اور ہمارے دیش کی سینہ کا بھی اپمان کیا آج صبح صبح نو بجے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جب آپ سب لوگ اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے یا آپ میں سے بہت سارے لوگ تو راستے میں ہوں گے اتنی صبح صبح راہل گاندھی میڈیا کے سامنے پہنچ گئے اور انہوں نے صبح صبح نو بجے یہ پریس کانفرنس کی جس کی تین بڑی باتیں یا یوں کہہ لیجے کہ تین بڑے جھوٹ ہم آپ کو آسان بھاشا میں آج بتانا چاہتے ہیں تو دیکھیں صبح صبح انہوں نے کیا کہا پہلا جھوٹ راہل گاندھی نے کہا کہ بھارہ سرکار نے پینگونگ جھیل کے پاس فنگر تھری سے فنگر فور تک کی زمین چین کو دے دی ہے لیکن یہ دعویٰ پوری طرح سے بھرامک ہے غلط ہے اصل میں لائن آف ایکچول کنٹرول فنگر ایٹ پر ہے چین نے سہمتی دی ہے کہ اس کی سینہ فنگر ایٹ کے پاس چلی جائے گی جبکہ بھارتی سینکوں کو فنگر تھری پر لوٹنا ہے جہاں وہ مئی دوہزار بیس سے پہلے تھی یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ فنگر تھری سے فنگر فور تک کی زمین سرکار نے چین کو دے دی ہے یہ ایک بڑا جھوٹ ہے اور راہل گاندھی نے ایسا کر کے پورے دیش کو گمراہ کیا دوسرا جھوٹ راہل گاندھی نے کہا کہ سیما پر تناؤ ختم کرنے کے لیے بھارت اور چین کے بیچ جو سمجھوتا ہوا ہے اس میں چین کی جیت ہوئی ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ چین کی سینہ نے اس پر سہمتی دی ہے کہ وہ پنگونگ جھیل کے اتری کنارے پر فنگر ایٹ کے پاس چلی جائے گی جہاں لائن آف ایکچول کنٹرول ہے یعنی چین کو واپس جانا پڑا ہے اور یہ بھارت کی ہی جیت ہے تیسرا بڑا جھوٹ یہ ہے کہ راہل گاندھی نے آج یہ بھی کہا کہ نریندر مودی کی سرکار نے بھارت ماتا کا ایک ٹکڑا کٹ کر چین کو دے دیا اور انہوں نے اس دوران دیش کی سینہ کا اپمان کیا انہوں نے کہا کہ سرکار سینہ کے جوانوں کے بلیدان پر تھوک رہی ہے سوچئے یہ بھاشا راہل گاندھی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کو ان کے سارے جھوٹ دھیان سے ایک ایک کر کے سننے چاہیے راہل گاندھی کی ان باتوں سے سپشت ہے کہ وہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت میں ان کا کام صرف راج نیتی کرنا ہے اور دیش کی سینہ کا اپمان کرنا ہے راہل گاندھی نے آج دیش سے جو جھوٹ بولے اس پر رکشہ منترالے کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا اور اس میں دو باتیں راہل گاندھی کے لیے خاص طور پر لکھی گئی ہیں سوچئے ہمارے دیش کے نیتا صبح صبح جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں ہمارے دیش کے رکشہ منترالے کو ایک سپشتی کرن دینا پڑتا ہے اس سپشتی کرن میں لکھا ہے پہلی بات یہ کہ بھارت چین سیما پر موجودہ استحتی کو لے کر ایسا راہل گاندھی کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ رکشہ منترالے نے کہا جن لوگوں کو بھارت کی سفلتہ پر شک ہے وہ لوگ اصل میں ہمارے دیش کے جوانوں کے بلیدان کا اپمان کر رہے ہیں رکشہ منترالے نے یہ بھی صاف کیا کہ یہ دعویٰ پوری طرح غلط ہے کہ بھارت کی زمین پوروی لڈاکھ میں پینگونگ جھیل کے پاس فنگر فور تک ہے رکشہ منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ انیس سو باسٹ میں ہوئے ید کے بعد سے بھارت کی ترتالیس ہزار ور کلومیٹر کے زمین پر چین کا وید قبضہ ہے اور یہ قبضہ راہل گاندھی کے پرنانا اور تتکالین پردان منتری پنڈے جوارلال نہرو کے شاسن میں ہوا تھا دنیا میں اس سمیں کل ایک سو پچانمے دیش ہیں اور ان میں چونتیس دیش ایسے ہیں جن کا کل کشترفل چین دوارہ قبضائی گئی بھارت کی زمین سے بھی کم ہیں ان دیشوں میں مالڈیو سنگپور اور بہرین پرمکھ ہیں نئے سمجھوتے کے تحت بھارتی سینک پینگونگ جھیل کے پاس فنگر تھری کے اپنے پرمننٹ بیس دھنسنگ تھاپا پوست تک واپس لوٹیں گے جہاں مئی دوہزار بیس سے پہلے وہ ہوا کرتے تھے اور اس سمجھوتے میں بھارت نے ایک انچ زمین بھی نہیں گوائی ہے لیکن راہل گاندھی نے اس پر بھی دیش کو آج گمراہ کرنے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ موڈی سرکار نے بھارت ماتا کے ایک ٹکڑے کو چین کو دے دیا ہے اب آپ خود سوچئے کہ راہل گاندھی کو بھارتی سینہ کی سفلتہ سے اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ راہل گاندھی نے آج اپنی پریس کانفرنس کے لیے صبح صبح کا سمجھ چنا راہل گاندھی نے آج صبح دیش سے یہ جھوٹ بولا پھر بحث کے لیے انہوں نے ایک ایجنڈا سیٹ کر دیا وہ جانتے تھے کہ صبح صبح جب پریس کانفرنس کر دیں گے تو پورے دن یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی اور جب یہ خبر چاروں طرف پھیل جائے گی تو دن بھر اس پر دیش میں چرچہ ہوگی یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرے گی اور پھر رکشہ منترالے کو بھی اس پر جواب دینا پڑا ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی بھی دیش کے خلاف دش پرچار کرنے والی کسی ٹول کٹ کو فالو کر رہے تھے اور اسی کے تحت انہوں نے صبح نو بجے کے آس پاس یہ پریس کانفرنس کی اور اس سے دنیا کو جو سندیش گیا وہ یہ کہ بھارت میں دیش سے زیادہ راجنتک ہتوں کو مہتو دیا جاتا ہے کیونکہ نو مہینے کے بعد جب بھارت اور چینہ چین سیما پر تناو سماپت ہوتا دکھ رہا ہے ایسے سمیں میں راہل گاندھی کا جھوٹ بولنا دونوں دیشوں کے بیچ نئے ویواد کو جنم دے سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جوان سیما پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس وقت سینا کو اس طرح سے اپماند کرنا اس کی سفلتہ پر پرشن کرنا لگانا دربھاگیپونڈ ہے اور ہمارے دیش کے نیتاؤں کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے سوچina چاہیے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے موسیقی